السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمینڈ باکس کے نئے اپیسول کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاشمی آپ لوگوں کی خدمت میں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوں آج میرے ساتھ ہیں ہمارے ہر دل عزیز دوست مفتی محمد عاصف صاحب قاشمی دامت برکاتہ ملعالیہ اور چونکہ مفتی صاحب لکنو آئے تھے اور لکنو مفتی صاحب آئے ملکہ یوپی آئے اور ملاقات نہ ہو یہ ایمپوسیبر ہے اب تک تو یہی ارادہ ہے باقی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو مفتی صاحب جب یہاں آئے تو سوچا کے چلیں مفتی صاحب کے جو مفتی صاحب لکپتی بن گئے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں ایک لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ مفتی صاحب نے کر لیے بہت چلن انشاءاللہ مفتی صاحب کا سلور پل بٹن بھی آئے گا تو اس موقع پر مفتی صاحب کو ہم نے مبارک بات کی پیش کر دی ہے مفتی صاحب مبارک بات توفازی وغیرہ مل گیا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے سوچا کے چلیں سینڈے اپیسوڈ بھی مفتی صاحب کے ساتھی شوٹ کر لیے جاتا ہے اور مفتی صاحب آج چتنا بھی ٹائم ہمارے ساتھ رہیں گے جگہ جگہ جہاں بھی ہم لوگ بات چیت کریں گے ایک ایک سوال جیسا موقع ہوگا لیتے چلیں گے اور آج کا پہلا سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے تو سابر شیخ پہلا سوال پوچھتے ہیں یہ ہمارے سماج کی کام چیز ہو گئی ہے تو اس کا جواب ضرور ہے کسی کی تین اولاد کسی کی چار اولاد ہیں ماباپ کی زندگی میں کوئی ایک اولاد ان کے ساتھ رہتی ہے ان کی خدمت کرتی ہے کل ملاکہ جو ان کے سوال کا بڑا سوال ہے مفتی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں اور جو اولاد اپنے ماباپ کو رکھتی ہے ساتھ میں اور ماباپ کے بنائے ہوئے گھر میں وہی اکیوی رہ جاتی ہے اور ماباپ کو بھی رکھتی ہے تو وہ اولاد جو باہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سابر اس میں سے ہمارا حصہ ہے اس میں سے ہمارا حصہ ہے کیا ہماری شریعت میں ایسی اولاد ہوتی ہے کوئی حکم نہیں ہے رہنمائی کوئی گزارش ہے میرے ذہن میں تو مفتی صاحب جو آتا ہے وہ میں ارزے کر دیتا ہوں وہاں پر ارزے کر دیجئے گا میں کہتا ہوں جب ایسی اولاد ہے تو بھئیہ وراثت تو ماباپ کی انتخال کے بعد ہوتی ہے ماباپ جب تک زندہ ہیں اور اولاد اس طرح سے حبلہ ہڑپنا چاہتی ہے سبق سکھاؤ آپ کا اختیار ہے جب تک آپ زندہ ہو آپ اسی اس کو امالے ہو آپ یہ ڈیوائٹ کر سکتے ہو کہ بھئی میں اس کو اتنا دوں گا کیونکہ یہ میری اطاعت کرتا ہے یہ اطاعت نہیں کرتا ورنہ اس طرح سے جڑی ہو جاتی ہے اولاد مفتی صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے سبق سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ارز کرنی ہے کہ آج کل مال کی مفتی صاحب ایسی محبت ہو گئی کہ اللہ معاف کرے ہمیں تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے ماباپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے تو آج یہ ہو گیا کہ کب مرے باپ اور کب بٹے بیل کہ کب پیسہ ملے گا مفتی صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ایک بہت دیندار سمجھے جانے والے ساتھی والی صاحب کا انتقال ہوا اور جمعہ کے روز میں اس مسجد میں جانے والا تھا جمعہ رات کی مغرب میں بلا اطلاع کہ وہ میرے پاس آگئے حالانکہ کل ان سے ملاقات ہونے والے ہیں کیوں تشریف ہے جناب کہ اللہ اببہ کا انتقال ہوا مجھے کتنا ملنے والا ہے پہلے وہ بتائیے یعنی وہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقفہ کا بھی سبر نہیں کر پائے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جو بچہ ماں باپ کو سنبھال رہا ہے بھائی یہ تو بڑی شرافت کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا بڑے افسوس کی بات ہے کہ دس دس بچوں کو ماں باپ اکیلے سنبھال لیتے ہیں لیکن ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو دسوں مل کر بھی ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے یہ بڑے دکھ کی بات ہے تو آپ اس کو سعادت سمجھیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے یہ نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں یہ دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اور جو آپ کے بھائی لوگ کہہ رہے ہیں اگر انتقال ہو گیا تو تمام بھائیوں کا اس میں یکسر اور برابر حصہ ہے اگر آپ خدمت کر رہے ہیں اس کا عجر آپ کو اللہ دیں گے وہ میراس میں سے نہیں ملے گا اور جب تک ماں باپ زندہ ہے تو وہ مالک ہیں جیسے مثال کے طور پر میری اولاد ہے اور میں زندہ ہوں تو میں اس چیز کا مالک ہوں میں چاہوں تو اپنے چھوٹے بیٹو کو بھی یہ دے سکتا ہوں کے لئے بھائی تم نے بہت خدمت کی ہے میری طرف سے اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنا پریشر میں آنا ایسی اولاد مفتی صاحب کیا کرتے ہیں ٹورچر کہہ رہے دیکھو برابر سے تقسین کر دو تم بھی ڈنکی کی شوٹ پر بولو کہ برابر سے تقسین کیوں کر دے بھائی تم ہمارا کیا کر رہے ہو انتقال کے بعد تو آٹومیٹک ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو صابت شیخ صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہو رخصار خاتون اگلا سوال پوچھتی ہے مفتی صاحب میں تحجد کی نماز پڑھتی ہوں تو میرے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تحجد نہیں پڑھ پاتی تو فجر پڑھ لیتی ہوں ایسا کچھ بتائیں تاکہ میں تحجد فجر دونوں پڑھ پاؤں میرے دیکھو میرے تو ذہن میں یہ ہے کہ آپ فہلے سو جاؤ پھر بھی جیسے آپ کی تحجد چھوڑ جاتی ہے فرض نماز نہ چھوڑو تحجد چھوڑ جائے تو آپ کو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تحجد پڑھو گی فجر چھوڑ جائے تو آپ رات کو سونے سے پہلے تحجد کی نیت سے کچھ رکات نماز نفل نماز پڑھ کر سو جاؤ لیکن فجر کی نماز میں اس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے تحجد پڑھ لی اور فجر کی نماز میں سو گئی تو ساری زندگی ایسی تحجد پڑھو گی آپ وہ فائدہ نہیں ہے جو فجر کی نماز میں ہے مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ کچھ ان کی رہنمائی فرمات بلکل صحیح فرمائے مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے تحجد تو ایک نفلی چیز ہے بڑے سواب کی اور بڑے کام کی چیزیں لیکن فجر جو فرض ہے اس کا مسئلہ ہی الگ ہے تو فرض ایک سنت چیز کو اور نفل چیز کو کرنے میں اور اس کی وجہ سے فرض چھوٹا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ چاہیں تو تحجد چھوڑ دیں لیکن فجر ہمیں کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے اور اس سلسلے میں ایک بات ہی بھی یاد رکھیں بھائی پہلے سو عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراں سو جاؤ جو میں سمجھتا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اگر فوراں سو جاتے ہو یا چلو تھوڑا سا دس بجالو جیسے آج کل سردی کی راتیں ہیں تو صبح چھے بجے ہو رہی ہے فجر تو آپ اگر دس بجے بھی سو جاؤ تو میں سمجھتا ہوں فجر تعجد میں بھی آنکھ کھلے گی خود بخود اور فجر میں بھی آنکھ کھلے گی کیونکہ نین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے نین کو ایک آٹومیٹک چیز ایک سیٹ کر دی ہے کہ آدمی کی نین پوری ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ تھوڑا سا انسانی کلچر سے ہٹ کے ہوں تو وہ الگ بات ہے کہ وہ سوتے ہیں تو سوتے ہی رہتے ہیں لیکن پہلے آپ سو گی تو انشاءاللہ آپ کی تعجد میں بھی آنکھ کھلے گی اور فجر میں بھی آنکھ اور فجر کی نماز کا مسئلہ روزی کی برکت کے ساتھ ہے اگر یہ سوچ کر کہ اگر میں نہیں اٹھوں تو میری روزی میں جو کمی آ جائے گی آنکھ جو ہے وہ خود بخود کھل جائے گی دوسرا فجر کی نماز چھوڑنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے تو سوچیں کہ شیطان جیسی شیطان چیز اور وہ بھی بے شاب وہ بھی ہمارے اوپر اگر اس کی کراہت سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ فجر میں اتنا آسان ہے اگلا سوال زبیر مہتاجی کہتے ہیں کہ مبتی صاحب آپ کے سارے دین کی کام قبول کرے آپ کے ویڈیو اور ایپسوٹ دیکھ کر دیکھو بہت سکوم ملتا ہے میرا سوال مبتی صاحب میرے بیٹے کا سی اے کا ایگزام ہے چودہ دسمبر ہے آپ میرے بیٹے کیلئے دعا کریں اور سارے سبسکرائبر سے میرے بیٹے کیلئے دعا کریں کہ میرے بیٹے کو اللہ کامیابی دے اس نے پورے سال بہت زیادہ محنت کی ہے اور میرے بیٹے کو اس کی محنت کا انعام اللہ ضرور دے اس کے لئے دعا کریں دیکھو جب اس نے محنت کی ہے تو اس کو اس کی محنت کا انعام ضرور ملے گا محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے اور محنت کرنے والوں کی کبھی ہار بھی نہیں ہوتی محنط اگر صحیح ڈائریکشن میں کی جائے اور لکر محنط کی جائے انتق محنط کی جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے کچھ چیزیں اوپر والے نا کومن رکھی ہیں بالکل تو وہ کومن چیزوں میں سے ایک محنط بھی ہے کہ جو جتنی محنط کرے گا صحیح ڈائریکشن محنط تو رکشے والا بھی کرتا ہے ریڑھی والا بھی محنط کرتا ہے محنط اگر صحیح ڈائریکشن میں کی جائے اقلمندی کے ساتھ کی جائے تو پھر اس محنط کا پھل بہت میٹھا ملتا ہے جی مفتی صاحب دعا میری طرف سے تو بہت ساری دعا ہیں مفتی صاحب صاحب میں کہوں گا کینکہ بیٹر کو دعا دیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور ہم سب کو آخرت کی امتحان میں بھی رب کریم خوب کامیابی نصیب فرمائے آپ نے تیاری پوری کی ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں پابل نہیں ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور انتحان دینے سے پہلے پرچہ لکھنے سے پیپر لکھنے سے پہلے یا فتاحو گیارہ بار پڑھ لیں اور رب انی مغلوب فنتصر یہ دو دعا پڑھ لیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں بسم اللہ بول کر پیپر لکھیں آپ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوئیں تو ہم نے دعا کے لئے کہہ دیا ہے اور مفتی صاحب نے بھی دعا کی ہم نے بھی دعا کی ہے اور جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے کے لئے دعا کریں اب آپ لوگ بیس تیس ہزار بھی اگر ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں تو تقریباً تیس ہزار دعا ان کے بیٹے کو مل جائیں گی چودہ دسمبر سے پہلے پہلے ایک لاکھ دعا تو ان کو ملی جائیں گی آپ لوگ دو نمازوں بھی کہ ان کے بیٹے کو یاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ ان کے بیٹے کو مل جائے گا اسی لئے ان کے بیٹے کو دعاوں سے ضرور نمازیں کہ اللہ تعالی ان کے بیٹے کو خوب کامی بھی عطا فرمائیں محمد بلشیر اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بھئی الحمدلہ اللہ کا شکر ہے اور مجھے امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین میرا خوش سوال ہے نمبر ایک نماز میں جو سلام پھیڑتے ہیں تو دل میں کیا تصور کریں دل میں تصور کیا کریں مفتی صاحب جواب جی ایسی صورت میں سلام جو ہے فرشتوں کو کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ دائی طرف کے جتنے نیک لوگ ہیں نمازی ہیں ان پر سلامتی ہو فرشتوں پر ہو ہمارے اوپر ہو اللہ کا سلام اللہ کی سلامتی اور رحمت ہمیں میکنے جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ اس میں نیت کرنا چاہیے نمبر دو مرد کے لیے غیر نہرجات کون ہوتے ہیں مرد کے لیے غیر نہرجات جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی آپ کا نکہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے غیر نہرجات بھوڑی عورت بھوڑی عورت بھی مرد کے لیے غیر نہرجات ہوتی ہے بالکل ہوتی یا آپ اصول یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی اگر آپ کا کسی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی غیر مہرم میں چاہیں وہ بوڑی عورت ہو چاہیں وہ جواب کس کو دیکھنا غیر مہرم سمجھے میں نے بتا دیا اور کس کو بتا دیا میں نے نمبر تین جیسے بالٹی میں پانی ہے اور وہی پانی سے ہم بزو کرتے ہیں اور وہی پانی سے ہم قضائے حاجت میں لے جاتے ہیں تو کیا جائز ہے اس پر روشنی ڈالے مفتی صاحب جی بلکل جائز ہے بہتر تو یہ ہے کہ دونوں پانی الگ الگ ہو تاکہ کوئی شکشبہ نہ رہے کوئی ایسا وسوسہ پیدا نہ ہو اور اگر پانی پاک ہے اور اس دن جا کرتے وقت اس میں کوئی ناپاکی کا کوئی شائبہ نہیں کوئی شبہ نہیں تو اسی پانی صاحب وضو بھی کر لیں تو انشاءاللہ وضو ہو جائے گا پاکی کا احتمام کریں کوشش کریں دونوں پانی الگ الگ اور اس سلسلے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وسوسے آ بھی رہنا تو تو پھر ایک ہی بالٹی سے یوز کرو آپ کیونکہ اگر آپ وسوسوں کو دور کرنے کے لئے دو بالٹی یوز کرتے ہو تو بھائی صاحب یہ بالٹی تین ہو جائیں گی تین سے پانچ ہو جائیں گی اور بالٹیوں کا امبار لگ جائے گا لوگ سمجھیں گے آپ نے کام شروع کر رکھا ہے اور آپ کا کام نہیں شروع ہو رہا ہوگا وہ وسوسوں کا کام چل رہا ہوگا اسی لئے اگر واقعی میں پاکی اور صافی صفائی کے طور پر تو آپ الگ الگ رکھیں لیکن جہاں وسوسوں کی بات ہے حالانکہ وہ جائز چیز ہے لیکن وسوسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس وسوسے کو آپ اسی وقت کنٹرول کرو ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ وسوسے بڑھتے چلے جاتے ہیں شروعات وسوسوں کی ہوتی ہی آن سے ایک بزرگ نے یہ بتایا وسوسے کے علاج کے تعلق سے وہ ایک بار مفتی صاحب وضو کر رہے تھے تو ان کو وسوسہ آیا کہ ادھر سوکا رہ گیا پھر وسوسہ آیا ادھر سوکا رہ گیا تو ایک دو بار تو انہوں نے عمل کر لیا تیسری مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ جا آج بلا وضو کے نماز پڑھوں گا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شیطان مردود لا رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے اس کی فیور میں ہم کام کریں گے تو وہ سوچے گا یہ تو میرا پوجاری بن گیا تو وہ اور پریشان کرے گا وسوسے کا علاجی یہ ہے کہ اس کو بھگایا لیا مردود کو ہٹایا لیا تو مجھے امید ہے کہ گلشیر صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا فیزا خان اگلا سوال پوچھتی ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے حد سے زیاد میں قرآنی چاہتی کسی کا لیکن دل سے اٹیش ہوتی ہوں وہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ غصہ آتا ہے گھنڈی کے لوجہ کر جاتی ہے اور پھر سامنے والا جانا انہیں کو بلن منا کے دکھا دیتا ہے تو دیکھو بھئی غصہ کرو گے آپ ٹھیک ہے آپ کو کتنا ہی دل پونا ساپ کو لیکن آپ سامنے والا کو تپڑ مار رہے ہیں پھر آپ یہ گروں نہیں میرا دل ساپ بھئی برا آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے غصہ میں کیا ہے غصہ میں ہی آدمی تپڑ مارتا ہے غصہ میں ہی سب کچھ کرتا ہے مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں بھئی آپ جب برا کر رہے ہو دل کتنا ہی کلین آپ کا ہو لیکن غصہ آنا ہی ایک بری چیز ہے اور جتنی بھی لڑاہی دیکھ رہے مفتیزہ ہوتے ہیں ہم سب غصہ میں ہوتے ہیں تو یہ دو کلی بات ہے غصہ دور کریں مفتی صاحب مشوروں سے نوازیں گے غصہ جنہیں وہ شیطانی ہیں اللہ تعالیٰ اس بیمانی سے اس روحانی بیمانی سے ہم سب کو نجاد عطا فرمائے اور اس کا علاج بھی ہے عبداللہ شیطان الرجیم پڑھ لے شیطان بھاگ جائے گا پوزیشن چینج کر لے کھڑے ہو تو بیٹھ جائے بیٹھے ہو تو لیٹ جائے جس پر غصہ آنا ہے اس سے گھر ہو جائیں یہ سب غصہ کے علاج ہیں اور دوسری بات آپ نے جو گالم گلوچ کے بارے میں کہا وہ تو بھی غلط ہے چونکہ حدیث شریف میں گالم گلوچ کرنے والا یہ عمل کرنا یہ منافق کی نشانی ہے تو دونوں چیزیں پوری ہیں اللہ ہم سب کی حصے کے پاس اور اس سلسلے میں بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ غلط کرنے ہیں لیکن سامنے والے آپ کو کچھ بولا نہیں غصہ اس کو بھی آ رہا تو وہ آپ سے بیٹھا رہے کیکہ اس نے غلط کیا ہے تو جیسا اس نے آنسر دی آپ تو بیسے ہی آپ پول مائنڈ ہو تو اس کو آنسر دے سکتی تو اس نے غصہ نہیں کہ آپ نے غصہ کیا ہے تو آپ یہ بول رہی ہوں نا کہ وہ انسان صحیح ہو جاتا ہے وہ آلڑی آپ سے صحیح ہے آپ یہ بتانا چاہرے کہ وہ میں ٹھیک ہوں حالانا کہ آپ کی نہیں ہوں کیونکہ اس نے وہ پوزیشن نہیں دکھائی جو آپ نے دکھائی ہے تو آپ غلط ہیں اس سے میں غصہ آپ کو دھرے دھرے جب غصہ ہو جاؤ اور غصہ کہ میں کچھ بھی کر جاؤ انہائی بیٹھ کر سوچو کہ آپ نے کیا کیا تھا اور یہ نیت کرو کہ آئندہ میں چیز نہیں کروں دھرے 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 جیسے آپ پریکٹس کروں گی آپ کو غصہ آپ کے مانٹرول میں آ جائے گا جیسے مکتی صاحب نے کہا کہ آعوزم اللہ پڑھ لو پوزیشن چین کر لو ایک چیز یہ لیے کہ جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ وہاں سے دور چلی جاؤ اور یہ چیزیں ہو جائیں تو پورا وہاں سے نکل گئے تاکہ آپ کو غصہ صاحب کے کنٹرول میں آگے اور اللہ تعالیٰ سے نماز کو پڑھ کرو اللہ تعالیٰ میرے مرسل پر مجھنے ٹھول دے گئے روزانہ دعا کرو تو انشاءاللہ بہا فائزہ ہم دے گئے فاطمہ شمیم پوچھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حج و قابرے میں کیا فراد ہے ہمارے ساتھ مفتی عاصف صاحب ہیں مفتی عاصف صاحب کو دعاوی کرتے ہی ہوں گے مفتی صاحب کا چینل ہے آسان دین بیٹیو پر آپ سرچ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب ویڈیوز بہت اچھی بات آتے ہیں آپ مفتی صاحب کے چینل تو ضبور سبسکرائب کر لیں مفتی صاحب حج اور عمرہ میں کیا فراد ہے دیکھیں حج اور عمرہ ہے تو دونوں عبادت اور دونوں مقام جا کر عبادت میں عدا ہوتی ہے حج پر مسلمان پر جس کے پاس مال وہ آنے جانے کی طاقت ہو اس پر پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے عمرہ جو یہ ہے وہ زندگی میں فرض نہیں ہے بہت سارے لوگ صاحب مال ہو جاتے لیکن حج نہیں کرتے عمرے پر عمرے کرتے لیتے ہیں یہ غلط ہے حج فرض ہے عمرہ سننا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حج میں تین فرض اور سات واجد ہیں جبکہ عمرہ میں دو فرض اور دو واجد ہیں تو یہ دونوں عبادتوں میں موٹا سا فرض ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو بس بہرحال پیغام یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں عبادتیں مکہ مکرمہ میں جا کر ہوتی اچھا ایک اور فرض ہے کہ حج کی عبادت جو ہے وہ سال کے ایک مہینے اسلامی کلنڈر کے آخری مہینے کے کچھ دنوں میں زندگی جا کے دنوں میں ہوتی ہے جبکہ عمرہ کی عبادت پورے سال اسی بھی وقت جا کر عدا کی جا سکتی ہے حجہ یعنی عربانی والا مہینہ ہونا اس کے لئے ضروری ہے اگلا سوال رانیز گارڈن پوچھتی ہیں آپ نے قسم کھالی ہے کہ بس میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا ایسی بات نہیں ہے میری بہن آپ کے سوال کا ہم جواب کیوں نہیں دیں گے آپ کا یہ کمنٹ جب ملا تو فوراں میں نے اس کو لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم آپ کا سوال بھلا کیوں نہیں لیں گے ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ نظر نہیں پڑھ پاتی ہے یا بعض دفعہ اتنے کمنٹ سووتے ہیں تو رہ جاتا ہے کبھی کبھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو جاؤ ناراض بالکل نہ ہوا کرو کمنٹ کرنا نہ چھوڑا کرو میل کرنا مت چھوڑا کرو ٹھیک ہے تو آپ سوال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا سوال لیا جائے گا شکایتیں بھی اگر لکھو نا تو اس کے بعد سوال لکھتو تاکہ شکایتیں اگر لی جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ سوال بھی آ جائے اگلا سوال محمد کامل پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر آدھا بدن دھل لیں تو کیا بدن پاک ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو غسل کرنا پڑے گا آدھا بدن دھونے سے یا سر کو چھوڑ کے پوری باڈی دھونے سے غسل نہیں ہوتا ہے غسل کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے غسل ہوتا ہے ہاں اگر آپ آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوا اور آپ کی باڈی پر کہیں ناپاکی لگ گئی تو آپ نے اس ناپاکی کو واش کر لیا تو آپ کی باڈی پاک ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر غسل آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو پھر غسل تو جیسے کیا جاتا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا آدھا بدن دھونے سے غسل نہیں ہوگا ہاں اگر آدھے بدن پر آپ کے ناپاکی لگ گئی تھی بچے نے پشاف وغیرہ کر لیا تھا تو آپ نے اتنا حصے کو دھو لیا تو آکواک ہو جاؤ گے ٹھیک ہے ویفل لکھ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کیا کھلیرے بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے کھلیری بھائی کی بیٹی کھلیرے بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اے کے ارہام اے کے ارہام پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں روزہی کی حالت میں ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کیا پڑوسی اچھا یہ دوسرا سوال ہے جی روزہی کی حالت میں آپ ہیں اور روزہی کی حالت میں آپ کو رونا آ گیا نماز پڑھتے ہوئے تو نماز میں اللہ کی یاد میں اگر کوئی رو رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے تعلق جڑا یا آدمی پریشان تھا نماز پڑھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اس کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے ہاں آپ کے کوئی پین ہو رہا تھا آپ کے کوئی درد ہو رہا تھا اس کی وجہ سے آپ کو رونا آ گیا تو پھر نماز آپ کی نماز میں یہ اس طرح سے رونا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے اور اگر کوئی آواز سے رونے لگے نماز کی حالت میں درد کی وجہ سے تو پھر نماز ہی ٹوٹ جائے گی تو آپ کو اگر اللہ کی یاد میں رونا آ رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے رونا آ رہا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی نہ روزہ ٹوٹے گا کیا ہندو پڑوسی کو فاتحہ دے سکتے ہیں یعنی فاتحہ کا کھانا دے سکتے ہیں وہ پرابلم دے سکتے ہیں ہندو پڑوسی کیا انسان نہیں ہوتے کیا ہاں ان کی جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں شرکت نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہندووں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ رکھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھنا پڑوسی چاہیں کوئی بھی ہو اس کی تکلیف میں مدد کرنا اس کے ساتھ کھڑے ہونا اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا یہ اسلامی تاڑیمات ہے اچھا مفتی صاحب کیا آپ آزم گڑ کیا آپ کا آزم گڑ آنا ہوگا عبداللہ پوچھتے ہیں دیکھیں آزم گڑ تو آنا بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ جب انشاءاللہ بلاو گے تو ضرور آئیں گے آپ لوگ بلاتے نہیں ہوئے یہ پوچھتے ہو آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا آنے کا تو تب بنے گا نا جب آپ لوگ بلاو گے اچھا صاحبے صاحبے فردوس یہ پوچھتے ہیں یہ پوچھتی ہیں میری زبان میں لقنت ہے میں کیا کروں آپ کی زبان میں لقنت ہے تو آپ قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھئے قرآن مجید کو جیسے جیسے آپ پڑھنا سیکھ ہوگی اور قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کروگی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ میں گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی کہ آپ کی زبان کی لقنت کافی حد تک ختم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے پوری ختم ہو جائے میں نے کئی ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو بہت حکلاتے تھے ان کی زبان میں لقنت تھی لیکن انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ان کا حفظ کمپلیٹ ہوتے ہوتے وہ تو قرآن مجید کمپلیٹ ہوتے ہوتے ان کی ساری لقنت ختم ہو گئی اس لئے قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت بنائیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد دعا کیجئے اشرف پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا ایک بھائی کی لڑکی دوسرے بھائی کا لڑکا تو کیا ساتھ میں عقیقہ ہو سکتا ہے ایکنو نہیں ہو سکتا پورے گھر خاندان کے بچوں کے آپ ایک ساتھ عقیقے کر دو چار بچے خاندان میں پیدا ہوئے چاروں کے ایک ساتھ عقیقے کر دو کیا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہاں ہر بچے کا جو جانور زبا کیا گیا ہے وہ الگ ہوگا بڑا جانور ہے تو حصے لے لیں آپ زیادہ سے زیادہ حصے لے لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر لڑکا ہے تو دو حصے اور جانور تو چھوٹا جانور ہے تو دو جانور دو بکرے ہیں نا لڑکی کی طرف سے ایک بکرا بکرا بکری اور زیادہ تو پھر آپ کی مرسی ہے تو بلکل ہو سکتا ہے ایک ساتھ عقل کا ہو سکتا ہے تو یہ کچھ سوالات تھے سنڈے کمینڈ باکس کے میں نے دیکھا کہ چونکہ لکنو سے گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی اور پھر سب سے بڑا مسئلہ میرے بلکل مائن میں نہیں تھا مفتی آصف صاحب جب یہاں سے تشریف لے گئے تو میں نے سوچا کہ چلو راستے میں دھیرے دھیرے میں شوٹ کرتا رہوں گا لیکن جو میں نے غور کیا کہہ رہے ہیں سنڈے اپیسوٹ تو ہمارا تین جی بی اور چار جی بی بہت بڑی ویڈیو جاتی ہے تیس سی لیس منٹ کی بیس منٹ کی بھی ہوگی تو کافی بھاری ویڈیو جاتی ہے تو پھر میں نے کہا نیٹ کہاں سے آئے گا تو میں نے کہا چلیں ہوتیل سے ہی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ کو وقت پہ سنڈے اپیسوٹ مل جائے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سنڈے اپیسوٹ کا بڑے بے سوری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور جس پیار سے آپ نے سنڈے اپیسوٹ کو نوازا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے اس کے لئے کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ